اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں ارز کر رہا تھا آیت نمبر ٢٠٧ کے بارے میں سورہ الملک کی جو سورہ نمبر سکسٹی سیون ہے فلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلمہ رآوہو ظلفتن جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے تو سیعت وجوہ اللذین کفروں ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے اسی آیت کی جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا تفسیر کرتے ہوگے حاکم ابو القاسم حسکانین یہ علامہ تبرسی نے اپنی تفسیر مجموع البیان میں ارشاد فرمایا ہے کہ حاکم نے یہ لکھا اس کی تفسیر کے اندر کہ جب کافروں نے خدا کے ہاں امام علی کے مقامات کو مشاہدہ کیا تو اس وقت ان کے چہرے سیاہ ہو گئے یا دوسری حدیث ہے کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کیایت امیر النومنین اور ان کے انصار اور معاونین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب ان کو دیکھیں گے علی اور علی والوں کو امیر النومنین اور امیر النومنین کے شیعوں کے مرتبے کو رتبے کو درجات کو عظمت کو شان کو دیکھیں گے تو کافروں کو چہرے سیاہ ہو جائیں گے قل یعنی یہ اس آیت کا باطن ہے جو معصومین نے ارشاد فرمایا ہے میں نے کل ارز کیا تھا کہ ہم قرآن کے باطن میں خود سے نہیں جا سکتے جو معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اس کو صرف لے سکتے ہیں اور اسی سے اپنے دلوں کو ان کی محبت سے سرشار اور منور کر سکتے ہیں اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ باتیں ہیں اور یہ چیزیں آئی ہیں اور معصومین نے اس کو واضح کیا اگلی آیت ہے کہ قل ارائیتم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار جو ہے وہ اکثر سوچتے تھے کہ اگر یہ معظلہ اس دنیا سے اٹھ جائیں اور ان کی ریلت ہو جائے تو اس کے بعد یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا جو کہ بار بار قرآن نے اور احادیث کے اندر یہ بیان ہوگا ہے کہ نبی اکرم اگر آج اٹھ جائیں تو کیا تم واپس اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے یا اسی طریقے سے احادیث بھی آئی ہیں بہت سے مطالب اور معانی کے ساتھ تعبیرات اور تعویلات کے ساتھ تو ان تعبیرات اور تعویلات کو کہ جو کفار کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ نبی اکرم کی اٹھ جانے کے بعد یہ دین بھی ختم ہو جائے گا اس چیز کو بیان کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ گفتگو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمائی کہ اے نبی قہدو ارائی تم کیا تم یہ سمجھتے ہو ان احلکن یاللہو کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے ومم معی اور جو میرے ساتھ ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں اور جو میرے مکمل ساتھ ہیں اور رحمنا یا ہم پر رحم کر دے ہلاک کر دے یا رحم کر دے یا بچا لے لیکن فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ کافروں کو اس خطرناک عذاب سے کون بچائے گا کفار کو دردناک عذاب سے علیم دردناک علم والا درد والا دردناک عذاب سے کافروں کو کون پناہ دے گا ہم چاہے اس دنیا سے اٹھ بھی جائیں دین باقی رہنے والا ہے اور اس دین کو قیامت تک کے لیے چلنا ہے یہ دین قیامت تک کے لیے باقی رہے گا اور اس دین کی کامیابی کا اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرمایا ہوا ہے اس لیے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہلاک بھی کر دے ہم سب کو تو پھر بھی تمہارا بچاؤ تو کچھ نہیں ہوگا جنہوں نے رسول کی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت نہیں کی ہے ان کا بچاؤ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے قُل قَهِدُو هُوَ الرَّحْمَانُ وہ رحمان ہے يُجِیرُو هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ ہم اس پر ایمان لائے ہیں وَعَلَيْهِ تَوَكَّنَّا اسی پر ہمارا بھروسہ ہے فَسَتَعْلَمُونَ تمہیں معلوم ہو جائے گا مَنْ هُوَ فِي دَلَالِ مُبِينَ کہ کون کھلی گمراہی کے اندر ہے یہ بھی قیامت کے دن ہے تمہیں اس بات کا علم ہو جائے گا تمہیں اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ کھلی گمراہی میں کون شخص ہے ہم نے رحمان پر ایمان جو ہے وہ اپنا قبول کیا ہے کسی دوسرے پر نہیں رحمان وہ ہے جو ہر شاہ پر اپنی رحمتیں برساتا ہے جو اپنوں اور بیگانوں پر سب کے اوپر رحمان ہے صرف مسلمانوں پر نہیں صرف مومنین پر نہیں صرف متقین پر نہیں اس کی رحمت ہر شخص پر برستی ہے چاہے وہ اس پر ایمان لے آئے یا ایمان نہ لے آئے ہم اس رحمان پر ایمان لے آئے ہیں اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے فستعلمونا تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے اور آخری آیت ہے سورہ الملک کی یہ آیت بھی سمجھنے کے قابل ہے اس کو بھی یاد رکھیے گا ایک آیت نمبر بائیس جس میں سیدھے سرات مستقیم پر چلنے کا ذکر اور دوسرے آیت نمبر ستائیس جس میں کفار کے چہروں کا سیاہ ہونا امیر النومنین اور ان کے شیعوں کی عظمتوں کو دیکھ کر اور تیسرے آیت نمبر تیس کے جو سورہ الملک کی آخری آیت ہے قل ارائیتم ان اسبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بمائم معین کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ ان اسبح ماؤکم غورا اگر یہ وہ تمہارا پانی جو ہے وہ زمین کی اندر چلا جائے سارے کے سارا پانی جو اوپر ہے تو فمن یاتیکم بمائم معین کون تمہیں بہتا ہوا دریاء لیا کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی شان اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت اور شان پھر بتا دی کہ اگر یہ پانی جو زمین کے اوپر جمع کرتے ہو تم جو زمین کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں مہیا فرمایا ہے اگر اسی پانی کو اللہ سبحانہ وتعالی زمین کے اس حصے میں لے جائے کہ جہاں سے تم کچھ بھی نہیں نکال سکتے اور پھر اس کے بعد اگر پانی کے بغیر رہ جاؤ تو تمہارا کیا حال ہوگا یہ ظاہر ہے پانی کے بغیر تم نہیں رہ سکتے اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت یہ ہے اور اسی آیت کی تفسیر میں جو اس کا باطن ہے اس کی تعویل ہے اس تعویل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی امار یاسر بیان فرما رہے ہیں ابن باب و بیر رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ امار کے پوتے نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے باپ سے یعنی امار سے نقل کیا کہ قَالَ كُنْتُمْ آ رَسُودِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا فی باز غضوات کسی غضوے میں تو امیر النومنین نے وہ جو لوگ سامنے مد مقابل جو جنہوں نے جھنڈے اٹھائے ہو گئے تھے اور بڑے بڑے بہادر لوگ تھے ان کو قتل کرنا شروع کیا اس غضوے کے اندر اور ان کو تتربتر کیا اپنی تلوار کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے سورماوں کو جب قتل کر رہے تھے تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارز کی یہ امار کہتے ہیں کہ اتائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے پاس آیا فقلت یا رسول اللہ میں نے ارز کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علی قد جاہد فی اللہ حق جہاد کہ علی ابن ابی طالب نے اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کر دیا ہے کہ انہوں نے ان سورماوں کو قتل کیا کہ جو اپنے اوپر فخر کرتے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا نبی اکرم نے لئنہو منی وانا من ہو کیونکہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں وانہو وارث و علمی اور اس لیے کہ وہ میری علم کا وارث ہے والخلیفة من بعدی اور میرے بعد وہ خلیفہ ہے اگر علی نہ ہوتے لولا ہو لم یعرف المومن المہد تو خالص مومن کی پہچان نہ کی جا سکتی میرے بعد حرب ہو حربی وحربی حرب اللہ اس کے ساتھ جو جنگ کرے گا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دونوں صحابہ تھے اور دونوں جو ہے وہ نبی اکرم کے ساتھ رشتہ رکھتے تھے انہوں نے جنگ کی آپس میں نہیں امیر نومنین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدا کر دیا کہ علی کے ساتھ جو جنگ کرے گا اس نے میرے ساتھ جنگ کی اور جس نے میرے ساتھ جنگ کی اس نے اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ جنگ کی پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا یاد رکھو کہ وہ میرے دو بیٹوں کا باپ ہے میری سبتہ ان کا حسنہ ان کا علیہ السلام کا علی باپ ہے علی کی یہ شان ہے وَلَا عَمَّةُ مِنْ صُلْبِهِ اور عَمَّةُ اسی کی نسل سے ہیں يَخْرُجُ اللَّهُ تَعَلَى عَلْ عَمَّةَ الرَّاشِدِينَ مِنْ صُلْبِهِ کہ اللہ سبحانہ تعالی انہی کی صُلْب سے عَمَّةِ حُدَات کو جہاں وہ پیدا فرمائیں گے وَمِنْهُمْ مَهْدِي حَاذِهِ الْأُمَّةِ اور انہی میں سے اس امت کا مہدی ہے فَقُلْتُبِ عَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ میرے ماں باپ قرمان ہو جائیں آئے رسول اللہ منحاد المہدی یہ مہدی کون ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ حسین کے میں نسل سے نو آئمہ کو پیدا کروں گا اور خلق کروں گا اور میں آخری جہاں وہ مہدی ہوں گے وَتَعْسِوْ مِنْ بُلَدِهِ اور آپ کے نمے بیٹے امام حسین کے يَغِيبُ عَنْهُمْ ان لوگوں سے غائب ہو جائیں گے وَذَعْلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّرِ اسی لئے میں نے یہ ساری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جس میں آئمہِ حُدَا کی فضیلت بھی تھی عمر الومنین کی خصوصیت کے ساتھ اور امار جیسا شخص صحابی الرسول نقل فرما رہا تھا انہوں نے اس آیت کے اوپر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رشاد فرمایا وَذَعْلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قول ہے قُلْ اَرَعَيْتُمْ اِنْ اَسْوَحَ مَا أُكُمْ غَوْرَ فَمَنْ يَاتِكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ دیکھو اگر اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے سامنے سے پانی کو غائب کر دے اور نیچے زمین کے اندر اس کی تہہ کے اندر لے جائے تو کون ہے تمہیں چلتا ہوا دریا دینے والا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو یہاں پر پیش فرما کر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تَقُونُ لَهُ غَيْبَةٌ تَوِيلَةٌ یہ آیت امام زمانہ کے لیے پیش کی گئی ہے ظاہری معنی علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جو پانی اگر اللہ نہ دیتا تو پھر اس کے بعد جہاں وہ تم کیا کرتے اور اس کے بات نہیں مانے اور اس کی تعویل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اگر امام زمان کو اگر غائب کر دے تو کون ہے تمہیں کوئی دوسرا ایسا اس جیسا امام دینے والا کہ جو امام اس زمین کو اس دنیا کو ظلم و جور سے پاک و پاکیزہ کر کے اسی طریقے سے عدد و انصاف کے ساتھ بھر دے کہ جس طریقے سے ظلم و جور کے ساتھ بھری ہوئی تھی کوئی نہیں ہے کوئی دینے والا ہے کوئی کی جو اس کی طرح پھر جہاں وہ تمہیں امام دے دے کہ جو امام دریا ہو علم کا کہ جو امام اللہ سبحانہ وتعالی کے حرام اور حلال کو بیان کرنے کا ایک دریا بے رہا ہو تو اس بہتے ہوئے دریا کو اللہ سبحانہ وتعالی اگر غائب کر دے تو کون ہے تمہیں وہ دریا دینے والا یا امار ستکون بعدی فتنتن میرے بعد فتنہ ہوگا فَإِذَاكَا نَزَالِكَ جب وہ فتنہ کھڑا ہو جائے میرے بعد فَتَّوِ عَلِيًّا تو علی کی اتباع کرنا وَأَصْحِبُ ہو اور اس کے ساتھ رہنا فَإِنَّهُ مَعَلْحَقِّ وَلْحَقُّ مَعَهُ اس لیے کہ وہ حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے یہ امار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ امار کی صورتحال ہے اور اس آیت کی اندر جس میں امام زمان اجل اللہ تعالی فراجہو کی طرف اشارہ ہے اسی طریقے سے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا آپ سے کہ اس آیت کی تعویل کیا ہے قُلْ عَرَائِتُ مِنْ أَسْبَحَ مَاعُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَاعِنْ مَعِنْ قَالَ اِذَا فَقَدْ تُمْ اِمَامَكُمْ جب امام تمہارے سامنے نہیں رہے گا اور غائب ہو جائے گا فَمَاذَا تَسْلَحُونَ تم کیا کرو گے وہ علم کا بہتہ ہوا دریاء جب تم سے غائب ہو جائے گا تو تم اس وقت کیا کرو گے تمہیں کون ہے کہ جو اس جیسا امام اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرتوں کی اپنی عظمتوں کی نشانی کے طور پر بتا رہے ہیں جس طریقے سے زمین و آسمان کو پیدا کرنا ان کو خلق کرنا اور آسمان کے اندر ستاروں کو مزین کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد فرمانا کہ ہم نے ان کو زینت دی ہے ستاروں کے ساتھ اور چاند کے ساتھ آسمانوں کو اور ان کو توقعات کی اندر بنایا ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے وقت کے امام کو کہ جو امام اپنی جگہ پر ایک دریا کا درجہ رکھتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی غائب کر دے تو کون ہے دوسرا ایسا خدا کہ جو خدا تمہیں وہ اس جیسا کوئی امام جو ہے وہ عطا کر سکے نہیں کوئی نہیں ہے اور ایمہ حدا علیہ السلام نے بہت سیاد احادیث ہیں جن میں امام موسی بن جعفر علیہ السلام کی روایت ہے اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے اسی طریقے سے امام محمد باکر علیہ السلام سے روایت ہے کہ سب معصومین نے ارشاد فرمایا کہ یہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجو کی غیبت کی طرف اشارہ ہے اور اس غیبت کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ ہے کوئی دوسرا تمہیں خدا تمہارا اور تمہارا کوئی طاقت اور قدرت رکھنے والا کوئی امام زمان تمہیں عطا کرے ناظرین اکرام مومنین مومنات یہ دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی شہادت اور پھر بعض ریپورٹس کے مطابق امام حسن اللہ السلام کی شہادت اور پھر ملتا ہوا اسی کے ساتھ ایک دن کے بعد امام علی الرضا علی السلام کی شہادت کے ایام ہیں یقیناً امام بارگاہوں میں حسینیہ میں مجالس ہو رہی ہیں اور اللہ سبحانہ وآلہ پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو اس کاجر عظیم عطا فرمائے اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ عبیر العمرین اور پھر امام زمانہ کا اس طریقے سے احادیث کے اندر آنا اس طریقے سے احادیث کے اندر بیان کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بعد جو اسلام کی حالت ہوئی ہے اس کی وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کیوں نہیں کہا گیا علی ابن ابی طالب کو کہا گیا اس سے پہلے بھی بہت سے مقامات پر ایک دو مقامات پر ہے اور یہاں بھی سورہ الملک کے اندر بھی یہی ہے کہ حدیث کے اندر سرات مستقیم امیر علی ابن ابی طالب کو کہا گیا اس لیے کہ نبی اکرم کے وقت ایک ہی راستہ تھا نبی اکرم کی زندگی میں ایک ہی راستہ تھا اور وہ راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا راستہ تھا اور اس راستے کے اوپر جو بھی چلتا اکرم کی آنکھوں میں بیتے ہوئے آسوہ کے ساتھ اس دنیا کے ساتھ سے آنکھ بند ہوئی آپ نے رہلت فرمائی اور بعض روایات کے مطابق کہ زہر کا اثر تھا شہادت ہوئی آپ کی اور شہادت کے بعد راستہ ایک نہیں رہا اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ راستے دو ہو گئے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ایک علی ابن ابی طالب کا راستہ تھا اور ایک باز صحابہ کا راستہ تھا سارے صحابہ کا نہیں بلکہ باز متقی صحابہ امیر علی ابن طالب علی السلام کے ساتھ تھے اور یہ جب دو راستے بنے تو ان راستوں بتانے کے لیے اور لوگوں تک واضح کرنے کے لیے نبی اکرم نے اپنی زندگی میں بھی بار بار فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے علی کی اتباع کرنا جب اتنے اٹھے جب اس اسلام کے دشمن اس کے اوپر گرد و گبار ڈالنے کی کوشش کریں تو اس وقت علی کا ساتھ نہ چھوڑنا اور یہی چیز تھی کہ احادیث کے اندر نبی اکرم نے بھی امیر الامنین علی ابن ابی طالب کو زیادہ واضح کر کے کھل کر بتایا کہ علی کیا ہے اور علی کتنی عظمت و شان کے مالک ہے علی ابن ابی طالب علی کا درجہ اور رتبہ کیا ہے علی ابن ابی طالب کا اسلام میں حق کیا ہے اس بنیاد پر امیر الامنین علی ابن ابی طالب کا نام لیا گیا اس لیے کہ دو راستے تھے اب یہ بتائیے میں کہاں کہاں پر آپ کو معین کروں وہی وہ دو راستے تھے کہ ایک راستہ انبیاء کا سردار کائنات کا کے وجود کا سبب رحمت للعالمین اخلاق عظیمہ کا مالک اور کائنات کا قیامت تک کے لیے سردار نبی بستر مرگ پر ہے ان کی وفات ہے اور اس وفات کے موقع پر کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کی تجہیز اور تقفیل پر مصروف ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کی حکومت اور اقتدار اور دولت پر قبض آقانے کے در پہے ہیں یہ دو گروف ہو گئے اسی وقت آنکھ بند ہونے کے ساتھ دو گروف ہو گئے اسی طریقے سے امام حسن کی لاش کو دفنانے والے اور تھے اپنے نانا کے پاس لیکن ان کو دفنانے کی اجازت نہ دی گئی یہ دو گروف تھے یہ دونوں مدینے کی اندر تھے کچھ لوگ تیر چلانے والے تھے وہ میں حسن کے جنازے پر اور کچھ لوگ اس جنازے کو لے جا کر اس ابن رسول اللہ وہ جس کو قرآن نے رسول کا بیٹا کہا ہے آیت مباحلہ کے اندر وہ جس کو رسول نے بار بار اپنا بیٹا کہا ہے اور جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے وہی سے دو گروپ اور پھر آگے مسلسل تاریخ کے اندر دیکھتے جائے یہ چل رہا ہے اور علی ابن ابی تقبر منا انہ کارد سبی علی